السلام علیکم دوستو میں ہوں تاریک ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر شائعہ سے ہوں گے جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تکر ہمارے چینل کو سبسکرائب نکی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ بیل کے بٹن کو اون کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جی دوستو تو یہ ٹیمر ہے آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مختلف قسم کے ٹیمر ہے تو ان پہ آج ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس کام کے لئے یوز ہوتے ہیں دوستو یہ سب سے پہلے یہ ڈبل ٹیمر ہے اس میں دو ٹیمر ہے اس میں آپ آن ٹیمر اور آف ٹیمر اپنی مرضی کے ساتھ سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ سنگل ٹیمر ہے اس میں صرف ایک ہی ٹیمر ہے اس طرح یہ دیکھیں اس میں اس کے ساتھ لیادہ اس کا آپ ٹیمر سیٹ کر سکتے ہیں سکنٹ منٹ میں اور اس کا لیادہ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں صرف ایک ہی اپشن ہے جو ٹیمر ادھر فیڈ ہوگا وہ ادھر ہوگا لیکن یہ دیکھیں ایک اس میں ہے صرف ایک ہی ہمارے پاس اپشن ہے سکنٹ کر لے یا منٹ کر لے اس میں ہم اس کو سکنٹ میں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کو ہم منٹ میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گھینٹوں میں ہو گیا اور یہ سکینٹوں میں ہو گیا یہ آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اس میں اپشن نہیں ہے یہ صرف ایک سنگل ٹائمر ہے یہ مینول ٹائمر ہے یہ بھی سنگل ہے یہ مینول ٹائمر ہے یہ بھی سنگل ہے یہ مینول ٹائمر ہے یہ بھی سنگل ہے اور یہ ان کی کچھ بیسز وغیرہ ہے یہ ساروں کا کام ایک جیسا ہی ہے بیس کا لیکن صرف یہ ہر کمپنی لیدہ بنا رہی ہے یہ کچھ اچھی کوائلٹی کی ہے اس میں تھوڑی سی نارمل حلکی کوائلٹی آتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ لاک بنا ہوتا ہے اس میں لاک آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ نشان بناوا ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو لاک کر دیں تو یہ ادھر سے پھر نکلتا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی چلتی ہے زبردست اور یہ آٹھ پن والی رلے ہے یہ والی تو اس ٹیمر پہ ہم نے پہلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے مکمل تفصیل کے ساتھ تو ٹیمر کا ہمیں یوز کیوں کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ پہ ہمیں کچھ موٹریں یا کچھ سرکٹ اس طرح کے ہوتے ہیں پینل میں جس میں ہم نے ٹیمر لگانا ہوتا ہے سال کے طور پہ کسی کو ہم نے پانچ سکینٹ آن کرنا ہے اور دس منٹ آف کرنا ہے یا دس گھنٹے آن کرنا ہے بیس گھنٹے آف کرنا ہے تو اس جگہ پہ ہمیں یہ ٹیمر یوز کرنا پڑتا ہے یہ ڈبل ٹیمر ہے اور یہ کتہ ہے سنگل ٹیمر بس ایک دفعہ ایک چیز کو آن کر آیا بس کوئی موٹر ہے لیٹ آئیے مسال کے طور پہ ہم نے اس کو پانچ منٹ آباد آن کرنا ہے تو یہ پانچ منٹ آباد آپ کی موٹر کو آن کرائے گا اس طرح یہ مختلف سرکٹ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت سے سرکٹوں میں یوز ہوتی ہیں یہ مینویل ٹیمر ہے اس کے اندر بھی گھنٹے منٹ وغیرہ ہیں وہ اس سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو سکرو نظر آرہا ہے تو اس کی نسبت اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جتنا آپ ڈالنگ ہوتا ہی آئے گا یہ اس میں تھوڑا سا آگے پیچھ ہو سکتا ہے اس میں جو اچھی کوئیلٹی کے ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں یہ تو نارمن کمپنی بنا رہی ہے اس میں یہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں یہ بھی نہیں اچھا اتنا چلتا یہ والا بھی نہیں اتنا اچھا چلتا اس کی جو چینجنگ کرنی ہے یہ آپ نے اس سے کرنی ہے یہ دیکھیں ادھر اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے اگر آپ نے ایک سکنڈ کے اندر رکھنا ہے تو یہ اس کو دونوں بٹنوں کی ادھر کرنا پڑے گا یہ جو ہے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والے اور اگر آپ نے اس کو ساٹھ سکنڈ میں کرنا ہے اس طرح چینجنگ کرنا ہے یہ مختلف ہے اور یہ ایک اور کمپنی کا یہ اچھا چلتا ہے ویسے یہ صحیح چلتا ہے لیکن یہ پہلے یہ چلتے تھے آپ تو یہ ڈیجیٹال آگئے ہیں یہ والے یہ والے آگئے ہیں اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ تقریباً آپ کو مارکٹ میں آٹھ سو سے نو سو کے درمیان ملے گا مختلف سٹی میں مختلف ریٹوں ہوں گے اس کے ان دونوں کا ریٹ تقریباً ایک جیسا ہی ہے یہ دونوں جو ڈیجیٹال ہیں ان دونوں کی پرائز جو ہے وہ ایک جیسی ہے اتنا خاص فرق نہیں کوئی پچاس روپے کا فرق ہوگا یہ آپ کو ہر سٹی سے علیدہ مختلف کی عمد مل سکتا ہے کوئی ہزار روپے کا بھی آپ کو دے گا یہ بیس ہے یہ آپ کو پچاس روپے کی مل جائے گی یہ بیس آپ کو لیدہ لینی پڑے گی اس کے ساتھ تو یہ کچھ ٹیمر اور یہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھے یہ رلے ہے یہ دس امپیر کی رلے ہے آپ نے کوئی بھی چیز یوز کرنی ہے جس کے امپیر زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ ٹیمر لگانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دس امپیر کا لوڈ جو آگے آپ کی کچھ چیز وہ چلانی ہے تو پھر اس کے اندر اتنی آپشن کپیسٹی نہیں ہوتی اس کے اندر جو رلے ہے وہ پانچ امپیر کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانچ امپیر کی ہے لیکن اس کے اندر ہم لگائیں گے تو یہ ہمارے رلے خراب ہوگی تو یہ ہمارے ٹیمر بھی ضائع ہو سکتا ہے اس لئے اس کے ساتھ یہ رلے یوز کریں یہ جو آپ کا ٹیمر ہے یہ اس رلے کو آن کرائے گا اور یہ لے آگے آپ کے لوڈ کو آن کرائے گی یہ بھی اس بیس میں لگ جاتی ہے اس بیس میں جس بیس میں مرضی لگا لیں یہ نیچے آپ کو کٹ نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک سیڈ پہ کٹ ہوتا ہے اس کے تو یہ الٹا لگتی نہیں یہ کٹ والی سیڈ پہ لگے گی اس طرح ہی اس کے اندر بیس کے اندر بھی یہ دیکھیں آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے یہ والا یہ دیکھیں اس کے اندر بھی بنا ہوا یہ کٹ تو یہ آپ کسی بھی سرکٹ میں یوز کر سکتے ہیں بہت سے سرکٹوں میں یہ ٹیمر یوز ہوتے ہیں تو جو دو ستری فیس کا کام کرتے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے جنہوں نے یہ یوز بگرہ کی ہوئے ہیں جو دو سنگل فیس کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ کہ یہ نئی چیز ہے تو یہ لازمی آپ کے پاس سرکٹوں میں کچھ چیز آئے تو آپ کو پریشانی نہ ہوگی یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے اس میں مختلف اپشن ہوتے ہیں منٹ میں یہ گھینٹے میں یہ دیکھ لیں منٹ گھینٹے اور سکنٹ اس میں یہ دیکھ لیں منٹ گھینٹے اور سکنٹ صرف اس میں تین اپشن ہے یہ آپ گھینٹے میں یوز کر سکتے ہیں منٹ میں اور سکنٹ میں یہ آپ منس پلاس سے آپ اپنا ٹیم بھی ادھر سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کا جتنا آپ نے لگانا ہے تو جو بھی ہے باقی اس کی ڈائیگرام کی بات کر لیں تو دو نمبر اور سات نمبر پہ آپ نے سورس دینی ہے اس کو کرنٹ دینی ہے سورس کیا ہے اس کو آن کرانے کے لیے یہ مطلب آتے ہیں اس کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈی سی میں بھی ملتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح چار سو چالیس وولٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا چار سو پندرہ وولٹ میں بھی تین سو اسی وولٹ میں بھی دو سو تیس وولٹ میں یہ دو سو بیس وولٹ کیا ہے تو یہ دو سو بیس وولٹ پہ انہوں نے نشان لگایا 110 ولٹ والا بھی مل جائے گا 12 ولٹ AC میں مل جائے گا 24 ولٹ AC میں مل جائے گا 24 ولٹ DC میں مل جائے گا اور 12 ولٹ DC میں مل جائے گا یہ آپ کو ہر قسم کے مارکیٹ سے مل جائے گا تو اس دونوں کے ڈائیگرام میں تھوڑا سا فرق ہے پہلے میں یہ سمجھا دیتا ہوں اس لئے ٹیمر کی آپ مکمل جو ہے ویڈیو وہ دیکھ لیں میرے یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہے مکمل میں نے پریکٹیکل اس کا کر کے دکھایا ہوا ہے باقی دوسروں ٹیمروں کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں دو نمبر اور سات نمبر پر آپ نے اس کی سورس دینی ہے اس کو سورس کا مطلب ہے کرنٹ دینا ہے اس کو 220 ولٹ اور ایک اس کے اندر رلے ہے آٹھ نمبر اس کا کامن ہے اور چھے نمبر اس کے ساتھ اوپن ہے اور پائی نمبر اس کے ساتھ نارمل کلوز ہے جو اس کے اندر رلے لگی ہوئی ہے جس رلے باہر ہے ہمارے جو بھی چیزیں اس کو آن اوف کرانی ہیں اور اس کا ایک نمبر کامن ہے اور تین نمبر کے ساتھ کوئی ری سیٹ کرنا ہے آپ نے ری سیٹ کا یہ مطلب ہے آپ نے اس کے اندر مثال کے طور پر پہلے آپ کے ساتھ سکنٹ اس کے اندر آپ نے اس کے فیڈ کی ہوئے تھے اب آپ نے ٹیم چینڈ کرنا ہے تو اس طرح آپ اس کا ٹیم چینڈ کریں گے تو یہ اس میں فیڈ نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کو اس کو ری سیٹ اس کو ری سیٹ کرنا پڑے گا تو وہ آپ ایک نمبر اور تین نمبر کے درمیان کوئی بھی ایک بٹن لگا لیں جو بیل والا بٹن ہوتا ہے وہ لگا لیں کوئی بھی پش بٹن ہوتا ہے وہ لگا لیں تو اس سے آپ ری سیٹ کر سکتے ہیں دوسرا ری سیٹ کرنے کے اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سپلائی دی ہوئی ہے یہ پیچھے سے آف کر کے دبارہ آن کر دیں پھر بھی اس میں ٹیم فیڈ ہو جائے گا آپ کا اور یہ ایک لکھاو ہے گیٹ اس کا مطلب ہے جب آپ کا ٹیمبر چل رہا ہے آپ نے ایمرجنسی میں اس کو روکنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ بھی ایک پش بٹن لگایا ہوگا ایک نمبر کامنا ہوگا اس کے ساتھ ایک تار ری سیٹ والے میں چلے گئی اور ادھر سے ہی ایک ہوگے اس کے درمیان آپ نے ایک لگا لینا ہے بٹن جیسے آپ اس کو پش کر کے رکھیں گے دبائیں گے تو آپ کا ہولڈ ہو جائے گا یہ اس جگہ پہ رک جائے گا یہ ٹیمبر پھر اس کو چھوڑ دیں گے دوبارہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا سا مطلب ہے ڈائیگرام تو اس کی ویڈیو دیکھ لیں آپ اور یہ جو ٹیمبر ہے سنگل والا یہ دیکھ لیں اس میں باقی تو وہی ہے سورس سات نمبر اور دو نمبر پہ دینی ہے اور دوسری سیٹ پہ وہی ایک رلے اس کے اندر ایک رلے اور لگی ہوئی ہے اس میں دوسرا ری سیٹ والا فنکشن اس میں وہ نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں ایک تین اور چار کے درمیان وہ دوسری رلے لگی ہوئی ہے اس کے اندر دو رلے لگی ہوئی ہیں یہ چیز ہے بس اتنا فرق ہے اس کے اندر باقی اس کا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پریکٹیکل کریں گے اس بیس کے بھی کنیکشن وغیرہ دیکھیں گے پہلے بھی میں نے دکھائے ہوئے وہ دیکھ لیں اچھی طرح آپ اور یہ جو سنگل ٹائمر ہے اس کے بھی کنیکشن اس طرح ہوں گے یہ دیکھیں اس کے جگہ پہ انہوں نے انپوٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جس بھی یہ آن بغیرہ ہوگی انپوٹ یہ اس کے اندر xico اس کے اندر جو کنیکٹر لگا رلے لگا ہوا ہے اس کے انہوں نے لکھی ہوئے فنچ امپیر دو پچاس وٹ اس کے اور اس کا جو انپوٹ ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے سو سے دو پچاس دو سو چالیس وٹ پچاس سے ساٹھ اس کو ڈیسی کو آپ نے دینے ہیں اے سی دیکھ لیں اے سی پندرہ دو امپیر ڈی سی تیرہ وولٹ 0.5 امپیر یہ اس کے اندر محصول ہے اس کی جو بھی ہے ریٹنگ ویرہ لکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹیمر اچھی ہے یہ بھی بہترین کام کرتے ہیں یہ سکینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو گھمائیں گے تو آپ کی یہ چینج ہو جائے گی اس کی ریٹنگ انہوں گھمائیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو گھمائے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میلی سکینٹ آ گیا ابھی یہ ہارس آ گیا اس رہا آپ اس کو گھمائے چینج کر سکتے ہیں تو یہ ٹیمر ہے تو جی دوستو اس کے لئے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو میرے آپ ویٹس اپ نمبر بھی پوچھ سکتے ہیں جی دوستو تو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ